اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ سواد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 43 28 سے 43 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في الارض ام نجعل المتقین كالفجار كتاب انزلناه اليک مبارک ليتدبروا آیاته وليتذکر اولو الالفاب ووہبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ رسیه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وغب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِ وَغَوَّاصِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضْ بِرِجْنِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ قدرشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کو باطل پیدا نہیں کیا یعنی یہ حکمت کے ساتھ ہیں ان کا کوئی مقصد ہے یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی کافر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ آسمان کا کوئی مقصد ہے نہ زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہے ان کا کوئی حدف نہیں ہے فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَا كَفَرُ مِنَ النَّارِ وہ تباہی ہے بربادی ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا آگ سے یعنی آتش جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے آگے یہ بات اس صفحے پر کنٹینی ہوتی ہے پروردگار فرماتا ہے اَمْنَجْ عَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَلْ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم قرار دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمال صالحہ کو انجام دیا ان جیسا جو زمین میں فساد کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم گویا مزید اسی فنومنہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس زمین کے اوپر ایمان کے ذریعے سے اپنے صحیح اقائد کا اعلان کیا ہے اور جنہوں نے اس زمین کے اوپر عمال صالحہ کو انجام دیا ہے ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہے یعنی زمین کے اندر جو آرڈر ہے اس کو خراب کیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان ایمان لاتے اور عمال صالحہ کو انجام دیتے اور اپنے نجات اور سلویشن کا انتظام کرتے مگر انہوں نے زمین کے اندر فساد کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو کسی نہ کسی درجہ کا فساد کر رہا ہے اور اگر کوئی بد عمالی کرتا ہے یا عمال صالحہ کو موقع پر انجام نہیں دیتا تو وہ بھی پروردگار عالم کی نزدیک مفسد فی الارض ہے یعنی زمین کے اندر فساد مچانے والا ہے آگے پروردگار عالم مزید ارشاد فرماتا ہے کہ امنج علو المتقینہ کل فجار کہ کیا ہم متقین کو فجار کی طرح قرار دیں گے فاج فاسق و فاجل لوگوں کی طرح سے قرار دیں گے یعنی کیسے ہو سکتا ہے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے زمین میں تقوی اختیار کیا ہے جتنے اس کو موقع ملے اس دنیا کے اندر وہ صاحب تقوی رہا اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا کوئی فسق و فجور نہیں کیا پروردگار عالم کی معصیت نہیں کی گناہوں سے اپنا آپ کو بچائے اور اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو فاجر ہے فجار ہے یعنی جس نے فسق کیا ہے معصیت کی ہے پروردگار عالم کے احکامات کو پر سے پشٹ ڈال دیا ہے تو کیا ان دونوں کا ہم ایکوالی ٹریٹ کریں گے بلکل ایک طرح سے کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ جو پروردگار عالم کا سوال کرنے والا انداز ہے اس میں دو حیثیتوں سے خالق کے لیے وجوب عدالت کا اظہار کیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل عدالت کو خالق کے لیے لازم قرار دیتی ہے اور خالق عقل کے اس فیصلے کو مستند قرار دیتا ہے یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ خالق کی عدالت کا انکار اس کے لیے فعل عبس کی تجویز کہ اس نے بیکار پیدا کیا ہے یا وہ عادل نہیں ہے اور ظلم کے نسبت دینا یہ کفار کا شیوہ ہے اہل ایمان کی شان یہ نہیں ہے آگے پر بردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب ان انزلنا ہوں الائکہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے اے حبیب آپ کی طرف مبارکن اور یہ بابرکت کتاب ہے مبارک کتاب ہے یعنی اس کی برکت ہے اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ دیر پا ہے یعنی یہ باقی رہنے والی ہے اس کو فنہ نہیں ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے اور پھر اس کے اندر جتنا زیادہ لوگ غور و فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے مطالب انہوں کے لئے کھلتے چلے جائیں گے یہ سب اس ایک لفظ برکت کے اندر پوشید آئیں مگر اس کے اندر جو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے یہ تو اس کتاب کی صلاحیت ہے مگر لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے لِيَدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ وہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَا أُولُ الْأَلْبَابِ اور عقل والے نصیحت حاصل کریں دماغ استعمال کریں گے نصیحت ان کے دل میں جگہ بناتی چلی جائے گی اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو زمین میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو رکھا ہے بغیر مقصد کے نہیں ہے حکمت ہے اس حکمت کا ایک تقاضی یہ تھا کہ پروردگار عالم گائیڈ لائن فراہم کرے ورنہ تو ٹھیک ہے جس طرح سے بھیڑ چالو ہو جاتی ہو جاتی لیکن نہیں پروردگار عالم نے عقل کی نعمت سے بھی نوازا اور ساتھی ساتھ وحی کے ذریعے سے کتاب کو بھی نازل کر دیا رسول کو بھی بھیج دیا اور اب لوگوں کے لئے زیادہ آسان ہو گیا کہ وہ اپنے اس مقصد کو سمجھیں کہ کیسے وہ مومن بنیں گے کیسے وہ حماد صالحہ کو انجام دیں گے اور اگر ان دونوں چیزوں کے طرف وہ توجہ نہیں کرتے تو پھر وہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے اگر وہ ان باتوں کو قبول کر لیں گے تو نصیت ان کے دل میں اترے گی ایزا ریزر متقی بنیں گے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر فجار بنیں گے اور ظاہر ہے کہ دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوگا آگے پروردگار عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ارشاد ہوتا ہے وَوَحَبْنَ لِدَاوُدَا سُلیمَانَا ہم نے دعوت کو سلیمان عطا کیا یعنی سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نعم العبد کتنا ہی اچھا وہ بندہ تھا وہ ہمارا کتنا اچھا بندہ تھا انہو عواب اور وہ عواب تھا یعنی لو لگانے والا تھا اپنے رب سے مناجات کرنے والا تھا اب یہ پھر ذہن میں رکھئے گا کہ سلیمان علیہ السلام دعوت نبی کے بیٹے ہیں یعنی دعوت نبی جو پہلے ہی حاکم اور بادشاہ ہیں لیکن ان کے بیٹے ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام مینٹین کرتے ہیں یعنی پسر نو ثابت نہیں ہوئے ماظر اللہ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے صحیح وارث ثابت ہوئے بہت اچھے بندے تھے خدا بند مطال سے لو لگانے والے تھے پروردگار عالم نے ان کو بھی حکومت اتا کی اور اب جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑوں کا معاینہ کرایا جا رہا تھا یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حاکموں کے سامنے حکمہ کے سامنے پریڈ ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے محسوس ہی ہوتا ہے عبارت سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو گھوڑے ہیں ان کی پریڈ ہو رہی تھی اور بڑے ہی آلہ نسل کے بہت ہی اسیل گھوڑے ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑے اسیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جس طرح سے ٹینکوں کے ذریعے سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور مختلف ایمنیشن استعمال ہوتا ہے پرانے زمانے کے اندر خاص طور پر جہاد کے لیے سواری کا جو بہترین جانور مانا جاتا تھا وہ گھوڑا ہی مانا جاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معاینہ کر رہے تھے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُحُبَّ الْخَيْرِ عَنْذِكْرِ رَبِّ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان کو پسند کیا ہے اور یہ میرا ان کو پسند کرنا ہے اللہ اپنے رب کی یاد کی خاطر یعنی میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان کو پسند کرتا ہوں کہ جو جہاد مجھے کرنا ہے وہ ظاہر ہے کس لیے کرنا ہے قربطن اللہ جہاد تو ایک عبادت ہے تو عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قربطن اللہ ہوگی تو یہ مجھے کیوں اچھے لگ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پروردگار علم کا گویہ میں حکم نافذ کروں گا پروردگار علم کی مرضی اور مسلحت کے مطابق میں جہاد کروں گا تو یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے یہاں پر خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خیر کا لفظ مال کے لئے استعمال بھی ہوتا ہے گھڑوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ بھوڑے جو تھے وہ سب کے سب نظروں سے غائب ہو گئے ان کو پلٹاؤ میری طرف اگر ہم فقط اس کانٹیکس کو دیکھ لیں تو ہمارے لئے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ جناب سلمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پلٹانے کی بات کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے اپنے سٹاف کو کہ ان کو میری طرف واپس پلٹاؤ یعنی جو وہ پریڈ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ چلے گئے نظروں سے اجل ہو گئے تب ان کو واپس ریٹرن کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد ان کی پندلیوں اور گردنوں پر گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے مسحن جس طریقے سے پھیرنا حضو کے اندر بھی جس طرح سے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس کو یہ مسا کہا جاتا ہے تو یہی کام انہوں نے کیا کہ پندلیوں پر اور اسی طریقے سے گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے جو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے افراد کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسی طرح سے وہ جانوروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوجن محسوس بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اسرائیلیات کی وجہ سے توریت وغیرہ سے اور تالمود وغیرہ سے کتابوں کے اندر آ گئی ہیں ان کی وجہ سے کنفیوجن ہوئی ہے مگر میں اپنے سامین کو ان کنفیوجن میں انگیج بھی نہیں کرنا چاہتا اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفصیل نمونہ وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مفسرین نے ان تمام آیتوں کی تفصیل کے اندر ٹھوکر کھائیے مگر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کر کے اس مقتصر سے بیان کو علودہ کریں بہت واضح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کا معاینہ کیا ان کو اپریشیٹ کیا خوش ہوئے کہ یہ میرے پروردگار علم کی یاد کا ذریعہ ہیں اور پھر آخر میں ان کو اپریشیٹ کیا اور یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے آگے جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلیمانا کہ یقینا ہم نے امتحان لیا سلیمان کا وَعَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي يَهِ جَسَدًا اور ایک جَسَد کو ان کی کرسی کے اوپر ان کے تخت کے اوپر ہم نے ڈال دیا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اب یہ جو واقعہ ہے دوسرا واقعہ ہے کہ جس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک ترکِ اولہ تقریباً تمام ہی مفسرین نے لکھا ہے اور اس کی مختلف وجوہات پر گفتگو کی ہے جو اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ اتنی سی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پروردگارِ عالم کی رضا کی خاطر میدانِ جہاد میں اپنے ایک وارث کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کئی بیویاں تھی بعض تفسیروں کے اندر تو ستر بیویوں کا بھی ذکر آیا ہے جو ممکن ہے کہ اس شریعت کے اندر جائز ہو تو جنابِ سلیمان علیہ السلام نے ان ستر بیویوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا اس امید پر کہ انہیں اپنا میدان کا مجاہد وارث نصیب ہوگا تو اگر ستر بیویوں کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پروردگارِ عالم کی طرف سے بہت سارے ورثہ مل سکتے ہیں اس امید پر انہوں نے اپنی بیویوں سے مقاربت کی مگر انشاءاللہ کہنا رہ گیا اب یہ جو ایک لفظی بیان ہے بہرحال وہ دل کے ارادے کا ترجمان ہوتا ہے اس کے سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے تو دل میں تو جنابِ سلیمان علیہ السلام کے یقیناً ایسا ہی ہوگا مگر ان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا اور وہ کہنا رہ گیا کہ انشاءاللہ اس عمل کے نتیجے میں پروردگار مجھے ایک وارث عطا کرے گا جو مجاہد ہوگا تو جب جنابِ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پروردگارِ عالم نے اس طرح کے اولا کے وجہ سے اولاد بھی نہیں دی صرف اور صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے جو فرزن پیدا ہوا وہ مردہ پیدا ہوا وہ ایسا ہی پیدا ہوا کہ اسے جب کرسی پہ یا تخت پر ڈال دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں تھی ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ جنابِ سلیمان علیہ السلام خود بہت بیمار ہو گئے اور جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کا بدن یا جسم جو تھا وہ بلکل مردے کی طرح کا ہو گیا بہت کمزور ہو گیا اور وہ جب اپنے تخت پر بیٹھے تھے تو بلکل ایسا ہی تھا کہ جیسے بے روح جسم جو ہے وہ تخت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے بہرحال یہ مختلف باتیں کہیں گئی ہیں اور مجھے ایک ایسا ملک عطا کر کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے سزاوار نہ ہو کسی کی شان کے لائق نہ ہو یہ جو جنابِ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے حاکم تو وہ پہلے ہی تھے جنابِ دعود علیہ السلام کے وارث بھی تھے مگر یہ جملہ یہ دعا یہ بتاتا ہے کہ کچھ موجزات کی انفرادیت کی انہوں نے دعا مانگی جس سے سب کے لئے واضح ہو جائے کہ ان کی یہ حکومت جو ہے پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ یقیناً تو وحاب ہے بے انتہا بخشنے والا ہے فَسَخَرْنَ لَهُ الْرِيحَا تو آپ پروردگارِ عالم نے گئے ان کی جو دعا ہے اس کو ریسپانڈ کیا پوزیٹیبلی اور یہ موجزات ان کو عطا کیے فَسَخَرْنَ لَهُ الْرِيحَا ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تجلیبِ عمرِ ہی جو ان کے حکم سے چلتی تھی رخائن آہستگی کے ساتھ چلتی تیز تھی لیکن آہستگی کے ساتھ چلتی تھی بئی مانا کہ بہت آرام کے ساتھ چلتی تھی جیسا بلٹ ٹرین بھی ہے اگر اس کے اندر اندر ہی اندر ڈسٹربنس ہوتی رہے اس کی سپیڈ کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ کمپورٹیبل نہیں ہوگی تو ایک ہے تیز چلنا اور ایک ہے آرام دے ہونا تو یہاں پر جو آہستگی کا لفظ ہے اس سے گویا آرام دے ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے حیث و اصحاب جہاں وہ چاہتے وہاں پر ہوا انہیں لے کر چلتی وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَّا إِن وَغَوَّاسِ اور اسی طرح سے بہت سے شیعاتین وہ بھی ان کے قابوں میں دے دئیے گئے امارت بنانے والے غوَّاس گوتا لگانے والے وَآخرینَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْوَادِ اور باقی جو جھکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں یہ ہماری عطا ہے چاہو تو خوب احسان کرو اور چاہو تو روک رکھو بغیر حساب کے یعنی تمہیں اختیار دیا گیا یعنی اتنی ہمیں تمہیں سمجھ گوش دے لی ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم غلط استعمال نہیں کروگے تو تمہارا اختیار ہے وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَا مَحَا اور یقیناً ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب بھی ہے اور انجام کی بہتری بھی بس آخری بات جو ان آیتوں کے اندر ابھی کچھ آیتیں ہیں اس صفحے کی مگر یہ جو سلسلہ ہے اس میں جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ شیعتین کا لفظ ہے پہلے بھی سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں مگر یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر متوجہ کر دیا جائے کہ شیعتین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے شیعتان کے لفظ میں سرکشی ہے جو جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ جو ابلیس ہے وہ تو سرخیل ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں ہے یہاں پر مراد ہے جنات میں سے یا ایسی طرح سے انسانوں میں سے سرکش افراد جن کو جناب سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا گیا تھا کہ اب وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے جو حکم دیا جا رہا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے اور جو عمل نہیں کرتے تھے پھر وہ زنجیروں کے اندر جھکڑ دیے جاتے تھے یعنی ان کو قید کر لیا جاتا تھا یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی اب آخری چند آیتوں میں جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبْ اے حبیب ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں ان کا ذکر کریں اِذْنَادَا رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اَنِّمَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْ بِنْ وَعَزَاب کہ اے میرے پروردگار مجھے گرفتار کیا ہے شیطان نے سختی اور تکلیف میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کا سب ضرب المثل ہے ان کی آزمائش ہوئی ان کو امتحان میں ڈالا گیا مگر جناب ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ شیطان نے مجھے گرفتار کر لیا اس کا کیا مطلب ہے ایک بات اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہی گئی کہ شیطان نے پروردگار عالم سے کہا تھا کہ اے مالک یہ جو ایوب ہیں یہ اتنے شکر گزار ہیں تو یہ نعمتوں کی وجہ سے ہیں اگر آزمائش ہوگی تو یہ شکر گزار نہیں رہیں گے جس کے بعد پروردگار عالم نے شیطان کے اس چیلنج کو گویا قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد شیطان نے جناب ایوب علیہ السلام کو مختلف طرح کی عذیتوں میں گرفتار کیا وہ عذیتیں جیسی بھی ہوں ایسی نہیں ہو سکتی کہ جن کے نتیجے میں نبوت کے کام نہ کیے جا سکیں یعنی بعض تو بہت ہی سخت جملے ایسے کہہ دئیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ متنفر ہو گئے ان کو اچھوٹ سمجھنے لگے ماذا اللہ ایسا کچھ نہیں لیکن بہرحال سختی ہے بیماریاں ہیں جو جناب ایوب علیہ السلام کو ہوئی اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے صبر اور شکر کے ریویے کو قائم رکھا اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جناب ایوب علیہ السلام کو یعنی ایک اور بات اس حوالے سے کہ یہ جو شیطان کی طرف سے ہوا تو وہ کیا ہوا ایک تو بات میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دی کہ جو پروردگار سے شیطان کا مقالمہ ہے ایک دوسری بات یہ کہ جب پروردگار عالم نے آزمائش کرنا چاہیی جناب ایوب علیہ السلام کی تو پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا جناب ایوب علیہ السلام کے دل میں جناب ایوب علیہ السلام اس سے دور رہے تو کیوں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے کیوں تو صبر کرتا ہے کیوں تو اعلان بغاوت نہیں کرتا مثلا یہ اس طرح کی باتیں اور ایک اور بات بھی کہی گئے کہ شیطان نے لوگوں کو وسوسے ڈالے کہ یہ دیکھو ایوب اگر خدا کا مقرب ہوتا تو ایسا امتحان ان کا نہ ہوتا یہ تمام تر چیزیں بائیس بنی کے لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا ہوا اور لوگوں نے شماعتت کا برا بھلا کہنے کا رویہ اختیار کیا جناب ایوب علیہ السلام کو جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی کا ذکر خدا کی بارگاہ میں کیا سات سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ جناب ایوب کا یہ امتحان ہوا پورا ہو گیا لوگ دور ہو گئے جناب ایوب لوگ دور ہو گئے یعنی اپنی سرکشی کی وجہ سے اور جناب ایوب علیہ السلام کے خلاف اس پروپیگنڈی کی وجہ سے یہاں تک اس لئے ان کی زوجہ ان کے پاس باقی رہی اور جب یہ امتحان پورا ہو گیا تو اب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا کہ ارکز برج لک کہ ایوب اپنا پیر مارو یعنی زمین کے اوپر اپنا پیر مارو رگڑو ہارا مختصدن باردن و شراب یہ تمہارے نہانے کے لئے پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کے لئے بھی ہے یعنی وہ پانی اتنا ساف سترا ہے پینے کے لئے بھی کام آیا اور اسی سے نہا کر جناب ایوب علیہ السلام بلکل صحت مند اور صحتیاب ہو گئے وَوَحَبْنَ لَهُ أَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنَّا اور ہم نے ان کو دے دیا ان کے اہل کو اور ایسے ہی اور مَعَهُمْ ان کے ساتھ رحمتًا مِنَّا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے وَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور جو اقل مند ہیں ان کے لئے نصیحت کی خاطر کہ یہ امتحان ہے پروردگار عالم کے طرف سے ہوا اور پھر اس کے اختتام پر یہ نتیجہ بھی ظاہر ہو گیا یہ مِسْلَهُمْ مَعَهُمْ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنابِ ایوب علیہ السلام کے جو گھر کی رونک ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا آیت نمبر تین تالیس پر یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور وارث قرآن امان زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ